بلغل اولا بکمالی ہی کشفت دجا بجمالی ہی حسنت جمیع خسوالی ہی سلنم علیہ وآلہ یومِ عرفہ جہنم سے آزادی کا دن اور اللہ سے اپنی بات منبانے کا دن ہے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو عرفہ کے دن ایک ہزار بار سور اخلاص پڑھے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ سب کچھ عطا فرمائے گا جس کا وہ سوال کرے گا نوز الحج کے دن چہار اکات نوافل پڑھیں اور ہر اکات میں سور فاتح کے بعد تین بار سور کافرون اور اکیس بار سور اخلاص پڑھیں بعد میں اللہ سے دعا مانگے جو مانگنا ہے مانگے اللہ ضرور دے گا یومِ عرفہ جہنم اور آگ سے رہائی کا دن ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ کوئی دن نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے بڑھ کر بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہو وہ اپنے بندوں کے قریب ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان لوگوں کی بنا پر فخر کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ عرفہ کے دن کا روزہ میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا اور اگلے سال کے گناہوں کا بھی نوز الحج کو بات نمازِ اثر کہ وہی مسلے پر بیٹھ کر کسی سے بات کیے بنا ایک سو گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیمی پڑھ کر اس کا سواب آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں پھر جنابِ ابراہیم علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کی آلِ پاک کی بارگاہ میں حدیعہ پیش کریں پھر رب سے جو مانگنا ہے مانگ لیں جو مانگیں گے رب عطا کرے گا انشاءاللہ توجہ فرمائیں کہ برطانیہ اور پاکستان میں یومِ عرفہ 28 جون بروزِ بودھ یعنی کل ہے